مدرز ڈے ایک ایسا دن ہے جس پہ ہم اپنی والدہ کو چھوٹا موٹا سپرائز دیتے ہیں اور ان کے ساتھ سیلیبریشن کرتے ہیں تو آج میں نے سوچا کہ مدرز ڈے کی سیلیبریشن ان تمام ترہواتین کے ساتھ کی جائے جو اولڈ ہوم میں رہتی ہیں اور ان کے ساتھ ان کے بچے نہیں ہیں جو ان کو وش کر سکیں ان کے ساتھ خوشیاں شیئر کر سکیں اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل کیا میں نے اس نیک کام کو کرنے کا ارادہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے غیب کے حضانے سے مدد کر دی تو آج کا ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں مدرز ڈے کی پرپریشن کے ساتھ جو کہ میں نے اولڈ ہوم جانا ہے وزٹ کرنا ہے اور ان کے لیے جن جن چیزوں کو آرڈر دیا تھا راستے میں سے اس کو کلیکٹ کرتے ہوئے جائیں گے تو سب سے پہلے ہم لوگ گجرے کلیکٹ کر رہے ہیں کیونکہ سب سے پہلے میں نے ان سے حواتین کی تعداد پوچھی تھی انہوں نے بتایا کہ فورٹی فائف سے ففٹی ہے تو میں نے اتنے ہی تعداد میں گجرے بنوا لیے تھے اور سوچا کہ سب سے پہلے ان کو ہم گجرے پنائیں گے پھر پھول ایک ایسی چیز ہے جو ہر انسان دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے اس کی خوشبوت سے کھل اٹھتا ہے تو میں نے سوچا کہ سب سے پہلے ان کو ہم گجرے پنائیں گے اور ان کے چہرے پہ گجرے پہن کے جو مصورت آئے گی اس کو دیکھیں گے انجوائے کریں گے اور اس کے بعد میں آ گئی ہوں یہاں پہ کچھ کارڈ پر چیز کرنے کے لیے مدر دے سپیشل میں چاہتی ہوں کہ جو بھی اکیئن سیلیبریٹ کریں پورے دل کے ساتھ سیلیبریٹ کریں جس طرح ہم اپنی والدہ کے ساتھ سیلیبریٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہم آ گئے ہیں فرائر چکس پہ کیونکہ یہاں پہ ہم نے میل کو آرڈر کیا ہوا تھا یہاں کا ٹیسٹ مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور میری ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی میں ڈسٹریبیوشن کے لیے کوئی چیز ریڈی کرواؤں تو وہ ویسی ہو جیسی مجھے خود پسند ہے تو اس طرح میں نے اس برائنڈ کو سیلیکٹ کیا کیونکہ کافی کم ٹائم میں جل میں اس برائنڈ نے کافی اپنا نام بنا لیا ہے کیونکہ کالٹی اور میار اور ہر چیز کو یہ منٹین رکھتے ہیں کسٹمر فیڈ بیکس لیتے ہیں اور مزید آنے والی دنوں میں بہتری کی طرف جا رہے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے تو میں نے ادھر آرڈر کیا اور الحمدللہ سے انہوں نے میرے ساتھ اتنی کوپریشن کی کہ میں الفاظ میں شاید ان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو انسان کو اس کا صلح دیتی ہے انسان کسی کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا ایونکہ میں بھی اگر سوچوں تو میں بھی کسی کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ہمیں وسیلہ بنا دیتی ہے کسی کام کے لیے چن لیتی ہے بس ہمیں شکر گزار ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا رہنا چاہیے اور میرا معنی یہ ہے کہ جو انسان ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے غیب کے ہزانے سے ایسی آسانیہ پیدا فرما دیتا ہے جو ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا تو ماشاءاللہ سے فورٹی فائف پیزز کا آرڈر یہاں پہ ہم نے پلیس کیا تھا اور جتنے بھی یہاں پہ شیف تھے ان کا بھی دل سے شکریہ دا کروں گی فریچکس کی ٹیم کا شکریہ دا کروں گی کیونکہ انہوں نے اپنی ایفرٹس اپنی محنت اپنی کنٹریبیوشن ہر چیز پوٹ کی ہے کسی چیز میں کمی نہیں مجھے نظر آئی دیکھنے میں ماشاءاللہ سے صبح سے یہ ٹیم کام کر رہی تھی اور ہر چیز اتنی فریش تھی جتنی میں نے ایکسپیکٹ کی تھی ہمیشہ سے اور یہاں پہ ہمارے پیزاز ریڈی ہو رہے تھے یہ بیک کر رہے تھے ون بے ون کر کے اور ماشاءاللہ سے میں اسی لیے آئی تھی کچن میں دیکھنے کے لیے کہ اگزیکلی ویسے ہی بن رہے ہیں جیسے مجھے سرو ہوتے ہیں اور واقعی ایسا ہی تھا ماشاءاللہ سے ایسے ہی بن رہے تھے اور اس کے علاوہ ہم لوگوں نے کیک بھی ایک آرڈر کیا تھا کیک ہم نے رکھوا دی ہے وہ انشاءاللہ ایٹ ڈینڈ آف تو ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کچھ پیزاز ہم لوگوں نے پیک کروائے ہیں کیونکہ اولڈ ہوم میں کچھ ہوتین ایسی تھی میں نے کال کر کے ان سے پوچھا انہوں نے مجھے بتایا کہ کچھ ہوتین ایسی ہیں جن جو منٹلی ڈیس آرڈر ہیں ان کو ہم لوگ نہیں انوائٹ کر سکے تھے میں نے یہ سوچا تھا کہ ہم ساری ہوتین کو یہاں پہ لے کے آئیں تاکہ ان کی آؤٹنگ بھی ہو جائے گی اور وہ خوش ہو جائیں گے ان کے ساتھ ہم کیے کٹ کریں گے لیکن جب انہوں نے بتایا کہ کچھ ہوتین نہیں آ سکتی تو ان کے لئے پھر ہم نے میل وہیں پہ اولڈ ہوم میں پروائیڈ کیا اور جو باقی ہوتین تھی جو ہمارے ساتھ آ سکتی تھی ان کو ہم لوگوں نے فرائی چکس میں ہی انٹرٹین کیا اور بڑا اچھا لگا بڑا مزا آیا بڑا چل محول تھا بڑے خوش ہوئے صاحب اور سب کے چہروں پہ جو مسررت تھی نا اس کا میں آپ لوگوں کو الفاظ بیان نہیں کر سکتی اور الحمدللہ مجھے جتنی خوشی ہو رہی تھی ان کے چہروں پہ وہ سمائل دیکھ کر تو یہاں پہ انہوں نے ماشاءاللہ سے بیکنگ اپنی سٹارٹ کی وی تھی اور کچھ ہی ٹائم میں بس شیف کی بس تیزی ایسی تھی کہ ایک دو تین چار لوگ اس طرح سے مل کے کام کر رہے تھے پورا ٹیم ورک تھا جس کی وجہ سے ہر چیز بلکل پرفیکشن کی طرف ہوتی بھی جا رہی تھی اور میں نے سوچھا آپ کے ساتھ بہینڈ دا سین بھی ریکارڈ کرنا چاہیے تاکہ لیٹر آن اگر آپ بھی کوئی اپنا ایونٹ اورگینائز کروانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو فلی ریکمینڈ کروں گی فریجکس پہ کروائیں ایک تو ان کا ہال بہت بڑا ہے سٹنگ ارینجمنٹ بہت اچھا ہے اس کے علاوہ آج کل گرمی ہے تو گرمی میں بھی ان کا جو اوپر والا ہال ہے وہ فل چل ہے ایسی ہے تو آپ کا کوئی بھی ایونٹ ہے میری طرف سے فلی ریکمینڈڈ ہے کیوں ہوں ریکمینڈ کر رہی ہوں کیونکہ میں نے خود بھی یہاں پہ ایونٹ اسی لیے کروائے ہیں انسان جو چیز خود ٹرائے کرتا ہے اس کو ابزرو کرتا ہے کہ واقعی اچھا ہے تو پھر عوام کے ساتھ شیئر بھی کرتا ہے باتوں ہی باتوں میں الحمدللہ ہمارا میل آلموسٹ ڈن ہو چکے بس صبح سے پرپریشن سٹارٹ تھی اور صبح سے ان کی افرٹس تھی اور یہاں پہ میل آلموسٹ کمپلیٹ ہونے والا ہے اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ وہ لوگ کتنا خوش ہوں گے اس میل کو انجوائے کر کے ہمارے ساتھ مدرس ڈے کی سیلیبریشن کو انجوائے کر کے اور انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا آپ لوگ کنیکٹی رہیے گا نیکس ولوگ میں میں آپ کے ساتھ کمپلیٹلی شیئر کروں گی کہ میں نے کس طرح سے ان کو گجرے پینائے کس طرح سے ان کے ساتھ سیلیبریشن کی کے کٹنگ کی پھر دعائے ہیر کی ہر چیز میں آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں شیئر کروں گی تو تب تک کے لیے مجھے ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیتا کہ میں اسی طرح کی اچھی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں اگر آپ میری اس ویڈیو کو دیکھ کے سوچ رہے ہیں کہ آپ بھی نیکی کے کام اتاون کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرے سے انسٹراغرام پہ یا پھر ٹک ٹوک پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اپنی کنٹریبیوشن سینڈ کر سکتے ہیں تاکہ ہم مزید اس طرح کے لوگوں کی ہیلپ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی ایک نیک عمل کے ذریعے ہمیں اپنی بارگاہ میں قبول کر لے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا کیاوا قبول کرے جنہوں نے بھی اس نے کام میں مجھے سپورٹ کیا کنٹریبیوٹ کیا ہر اس انسان کا دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں تو یہاں پہ پرپریشن ڈن ہو چکی ہے نیکس ویڈیو کا آپ نے ویٹ کرنا ہے مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا کہ یہ میرا آئیڈیا کیسا تھا کہ مدرس ڈے کی سیلیبریشن کو انہواتین کے ساتھ کرنے کا آئی ہوپ آپ کو آج کا ویلوگ اچھا لگا ہوگا تینکیو سو مچ پر ووچنگ اور انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ پھر پروپرلی شیئر کروں گی ابھی تو یہاں پہ پرپریشن ہو رہی ہے کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ باکسز میں نے لے کر جانے ہیں اور یہ جو کیک ہے یہ میں نے بنوایا تھا پری کے کیک سے آلموسٹ میں اپنے کیکس کا آرڈر یہی پہ دیتی ہوں کیونکہ ایک تو یہ ہوم بیک ہیں اور ہوم بیک کر ہیں بڑی اچھی ریسپیز ان کی ہوتی ہیں بڑا اچھا فریش کیک بنا کے دیتی ہیں دوسرا پریز ان کے کافی ریزنیبل ہے اور کوالیٹی پر بھی کمپرومائز نہیں کرتی اور یہاں پہ کچھ باکسز اب ہم لوگ پیک کروائیں گے کیونکہ اس کو لے کر جائیں گے اولڈ ہوم میں جو ہوتین آ نہیں سکتی ان کو وہیں پہ ہم لوگ ڈلیور کریں گے اور جو ہوتین آ سکتی ہیں وہ انشاءاللہ امید ہے کہ ریڈی ہوں گی پھر ان کو ہم اپنے ساتھ لے کر جائیں گے اور انشاءاللہ ان کو پھر فریشکس پہ ہی انٹرٹین کریں گے ان کے ساتھ کے اکٹنگ کریں گے کومنٹ سیکشن میں آپ لوگوں نے اپنے ریویوز لازمی دینے ہے کیونکہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میری آڈینس جو مجھے دیکھتی ہے میرے ویلوکس کو بسند کرتی ہے اپنے کومنٹس میرے ساتھ شیئر کرتی ہے تو مجھے آپ کے کومنٹس پڑھ کے بہت خوشی ہوتی ہے لیکن میں ہونیسلی سپیکنگ سب کو آنسر تو نہیں کر سکتی لیکن ریڈ آؤٹ میں ماشاءاللہ سے سب کے کومنٹس کو کرتی ہوں اسپیشلی یوٹیوب پہ میں سب کے کومنٹس کو ریڈ کرتی ہوں کہ کون سا فالور کیا کہنا چاہا رہا ہے میرے بارے میں اور میری ویڈیو کے بارے میں تو امید ہے کہ آپ کو یہ چھوٹی سی کاوش پسند آئی ہوگی اور اس کو ریکارڈ کرنے کا مقصد کسی بھی قسم کا دکھاوا نہیں ہے بلکہ بہت سے لوگ اس کام میں مجھے سپورٹ کر رہے ہیں نیکی کے کام میں تو میں چاہتی ہوں کہ اس نیکی کے کام کو دیکھ کے ان لوگوں تک میرا میسج جائے جو مزید مجھے اس نیک کام میں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم مزید اس طرح کے لوگوں کی ہیلپ کر سکیں چھوٹی چھوٹی سی خوشیاں ان کے ساتھ شیئر کر سکیں اگر آپ کی وجہ سے کسی کے چہرے پہ سمائل بھی آ جائے تو اللہ تعالی کی ذات کیا پتہ اسی نیک عمل سے ہم سے خوش ہو جائے اور مجھے امید ہے کہ چھوٹے چھوٹے کاموں سے ہی ہم اللہ تعالی کو راضی کر لیں گے انشاءاللہ تو بس اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور جن لوگوں نے نیک کام میں ساتھ دیا ہے ان کی دیلی تمنہ کو پورا کرے ان کی زندگی سے ہر مشکل پریشانی کو ختم کر دے دور کر دے اور جس جس نے مجھے دعا کے لیے کہا ہے اللہ تعالی ان کی دعاوں کو قبول و منظور فرمائے اپنی بارگاہ میں آمین سم آمین تو یہاں پہ پریپریشن ڈان ہوگی اللہ حافظ